رسول اللہ کا انداز نصیت اپناو اللہ اکبر حسنین کریمین وہ جو جھنتی جوانوں کے سردار ہیں وہ جو رسول اللہ کی شہزادی کے شہزادے ہیں وہ جن دونوں کو رسول اللہ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے جگر کا ٹکڑا کہا ہے حسنین کریمین ایک مقام پر رونے پر فروز ہے ایک مسجد میں رونے پر فروز ہے اور دیکھتے ہیں کہ ایک بابا وضو کر رہا ہے لیکن اس کا وضو ٹھیک نہیں آج اگر کوئی ہونا تو وہی پہ اس کو ڈانٹنا شروع کر دے اے تیری سفید داری ہو گئی ہے اتنے عرصہ تجھے مسجد میں آتے ہو گیا آج تک تجھے وضو نہیں دیکھا تجھے شرم نہیں آتے اس طرح ڈانٹ کے رکھ دے یہ حسنین کریمین تھے اگر یہ اس بابے کو ڈانٹ بھی دیتے نا تو وہ ڈانٹ اس کو اپنے لئے سرمایہ حیات سمجھتا وہ سمجھتا کہ جلو کسی بہانے رسول اللہ کے نوازوں نے مجھ سے قلام تو کیا لیکن ذرا انداز نصیت دیکھو یہ ہمارے لئے رول موڈل ہے یہ انداز نصیت حسنین کریمین دونوں اس کے پاس رہے اور کہا کہ بابا جی ہم دونوں وضو کرتے ہیں آپ دیکھو ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے دونوں نے وضو فرمایا وہ قدموں پہ گرا اس نے کہا حضور آپ دونوں کا وضو کا انداز صحیح ہے میں سمجھ گیا کہ میں غلطی کر رہا تھا میں سمجھ گیا کہ میں غلطی کر رہا تھا نہ صرف یہ کہ نصیت کی بلکہ اس کو عزت دی کہ بابا جی آپ دیکھنا ہم وضو کیسے کرتے ہیں ہمارا وضو ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ قدموں پہ گرا کہا حضور آپ کو وضو ٹھیک ہے میں نے اپنی غلطی جان لی اگر نصیت کرنے والا ہو تو آپ جیسا ہو اگر کوئی نصیت کرنے والا ہو تو آپ جیسا ہو اللہ اکبر انداز نصیت یہ ہونا چاہیے ایک مرتبہ قرابی نے مسجد نبی میں پشاپ کر دیا صحابہ اس کی طرف دھوڑے کہ اس کی صدرش کرے اس کو ڈانٹے اس کا مسجد سے نکالے حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا اس کو ابھی مسجد کے عداب کا پتہ نہیں ہے اس کو ابھی مسجد کے عداب کا پتہ نہیں ہے صاف کرو معنی ڈالو وہاں صاف کرو اور اس کو محبت سے سمجھا دو اگر آج اس کو یوں ڈانٹ دیا وہ تو دوبارہ ڈر کے کبھی مسجد آئے گا نہیں بھائی یہ انداز ہے نصیت کا یہ انداز ہے نصیت کا اس انداز میں نصیت کرو کہ اگلہ تم سے بھاگے نہیں بلکہ تمہارے قریب آئے نصیت کے عنوان پر سب سے امپورٹنٹ بات بعض لوگ ایسے ہیں اوروں کو تو نصیت کرنے والے ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت سارے ہیں لیکن صرف نصیت اوروں کو نہیں کرنی پہلے خود اپنی اصلاح کرنی ہے پھر کسی اور کی نصیت کرنی ہے اللہ قریم قرآن قریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ قریم قرآن قریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں وہ بات کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس بات پر سخت غزبناک ہوتا ہے کہ تم وہ بات کرو جو خود نہیں کرتے وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے یعنی وہ کسی کو نصیت کرو جس میں خود عمل نہیں کرتے اگر یہ کام کرو گے تو یہ کام سب سے زیادہ اللہ کو غزبناک کرتا ہے اللہ کو غزبناک کرتا ہے اللہ اکبر بخاری و مسلم کی حدیث ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت اسمہ بن زید رضی اللہ عنہ راوی ہیں حضرت اسمہ بن زید رضی اللہ عنہ راوی ہیں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دل ایک شخص جہنم میں ہوگا اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کی آنتیں اس کے پیٹ سے باہر آ رہی ہوں گی اس کی آنتیں اس کے پیٹ سے باہر آئی ہوں گی اور وہ گدے کی طرح اپنی آنتوں کے گرد گھوم رہا ہوگا وہ گدے کی طرح اپنی آنٹوں کے گرد گھوم رہا ہوگا اس کا عذاب اتنے سخت ہوگا کہ دوسرے اہل دوزخ دوسرے اہل جہنم اس کو دیکھ کے حیران ہوں گے اس کے پاس آگے کہیں گے اے شخص تو وہی نہیں ہے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا تھا تو وہی نہیں ہے جو لوگوں کو برائی سے روکتا تھا آج تیری حالت کیسے ہے وہ جواب دے گا میں اوروں کو برائی سے روکتا تھا لیکن خود برائی سے نہیں رکتا تھا میں اوروں کو خیر کی نصیحت تو کرتا تھا لیکن خود اس میں عمل نہیں کرتا تھا تو آج میرا یہ حال ہے آج میرا یہ حال ہے آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت یعنی خود کچھ نہیں کرنا اوروں کی گریبان میں جھانکنا ہے نہیں پہلے اپنی اصلاح کرو پھر کسی اور کی اصلاح کرو پہلے اپنی اصلاح کرو پھر کسی اور کی نصیحت کرو اپنی گریبان میں جھانکو پھر کسی اور کی اصلاح کی کوشش کرو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے اپنی خود کی اصلاح کرنا ضروری ہے مجموع الزواحد میں یہ حدیث موجود ہے حضورت انس رضی اللہ تعالیٰ حضورت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں میراج کی رات جا رہا تھا میں کچھ ایسے لوگوں کے قریب سے گزرا میں نے دیکھا ان کی زبانیں جو ہیں وہ آگ کی کینچیوں سے کٹی جا رہی ہیں آگ کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کٹی جا رہی ہیں میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں تو جبریل نے مجھے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ لوگ ہیں جو کہا کرتے تھے لیکن اس پہ خود عمل نہیں کرتے تھے اور ان کو تو نصیت کرتے تھے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے اور قرآن پڑتے تھے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کو خیر کے معاملات میں نصیت کرنے والا بلائے لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے